صوبائی حکومت کی ہدایت پر خیبر پختون خواہ میں پہلی مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اقلیتی برادری کو معاشرے میں دربیش مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری ڈسٹک آڈیٹوریم حال میں ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان انیت اللہ وسیم کی زیرے صدارت ہوئی کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان نادر شہزاد ایڈیشنل اسپی محمد جاوید ڈسٹک آفیسر تعلیم زنانہ بیگم فرزانہ سردار اور دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی تقریب کے دوران اقلیتی نمائندوں کی طرف سے افسرانے والا کو پھولوں کی ہار اور پگڑیاں بھی پہنائی گئیں کھلی کچہری کے دوران ڈپٹی کمیشنر انیت اللہ وسیم نے اقلیتی برادری کے مسائل سنے اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر انیت اللہ وسیم کا کہنا تھا کہ عموماً لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی کھلی کچہری میں مسائل سنے تو جاتے ہیں لیکن حل نہیں کیا جاتے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اور ہم کھلی کچہری میں سنے گئے مسائل کو انتہائی سنجید کی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو ان کی شکایات ہیں کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو ان کو بتایا گیا کہ عمل درامت بلکل ہوتا ہے بلکہ ہم ہر مہینے ہر افسر ایک رپورٹ بجواتا ہے فیڈل گورنمنٹ کو ادھر ایک کمیشن بنا ہوئے تو چیزیں اتنی نان سیریوسلی نہیں لی جاتے ہیں جتنی وہ سمجھتے ہیں شاید تو ایک گیپ ہے کمیونٹی کے اور انتظامیاں کے درمیان میں اس کو دور کرنے کی کوشش کی دوسری کچھ جو ان کی مقدس امارات ہیں منادر ہیں چرچز ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اس کے اوپر سرکار جو ہے اس کی رپیر بڑی پرانی امارات ہیں اس کے اوپر تو اس حلسل میں ان کو بتایا گیا کہ اس پہ ہم صوبائی حکومت سے کچھ فانڈ مختص کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی کھلی کچھریوں میں جہاں عام لوگ اپنے مسائل ارباب اختیار تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں وہیں اقلیتی برادری کے لیے اس کھلی کچھری کا انعقاد یقیناً ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگا